بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمنت لانت سلوات پڑھو برمحمد و آل محمد اپنے اپنے مرغومین دیبک ششوستے بھی باوازے بلند سلوات پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات پڑھو بسم اللہ الرحیم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات پڑھو بسم اللہ الرحیم اپنے 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 ابیدہ لبا امیر المومنین نعرہ اہدری زینت المسجد والممبر فاوب تل اہدے والبدر والہنین وابیر الالم ابل حسن والہن سید الاولیاء امام الہدہ امیر الممنین صلوات صلی اللہ علیہ وآلہ وآلیم وآلہ وآلہ سیدت جلیلت مخدوم جدہ وسطی ہے بطول مخدوم آئی جدہ محمد دی یتیم او یہ مظلوم جیل مغموم جیل محروم چے انحق میراؤں سے ابھی ہا ہا جدہ خالی والی بطول اللہ دے گالت سبت علیہ وآلہ مسائبون رو رو کی بیٹھیا دیے بابا تیرے باد دھی رول گئی ہے عجر وآلہ لازدار بیٹھے عربی دلاو زہرہ دنو ہے جڑی بابے دے ٹروہ جن دے باد بابے دی کبر دے آکے بیٹھے عجر وآلہ عجر وآلہ عدی بابا چھڑی کھڑی نہ رہی انہی سائلہ دونا عدی بابا میں حق منگ دی رہی آو جھٹھ لیں دے رہ عدی بابا حق نہ دے میں نہ کوئی ارمان آئی میں نوہ دے این بطول تو مسلے تو ہول گئی ہے عدی بابا میں تیری عالم غیر معلمہ دی آئے میرے کل گوا مگدرین میں حسنین جائے مسوم گوا پیش کریں دی رہی ہے ٹور گئی ہے اللہ دے نبی عزادار بیٹھے ہو تودے علاقے جو جتنا غریب دنیا تو درے ہم سائے رشتہ دار علاقے آلے ہو دے وہ رسانوں پر پرچاوان آن دے آمہ ہستی نائی نبی آن دا سلطان دنیا تو درے دی وے دی رہی ہے کوئی پرچاوان نہیں آیا پوچھ دیئے یا آئی لی میرے بابے دی پرچاوانی کوئی دے ون آئے یا کوئی نہ کہنا آدھا میرا دے زہرہ کوئی نہیں آیا چھوٹے چھوٹے دھی پترانوں سامنے بہائے سے آدھئے ہو جانے کوئی نہیں آیا تو آدھا نانا آئی تو سانو میں پرچے دیا او میرا بابا آئی تو سامنو پر جاو عجروں کو من اللہ عزدار بیٹھے ہو ایک صحابی روایت کریں آدھے نبی نوٹریاں زیادار سانوی ہویا میں کیے ڈٹھے زہرہ آدھے گھروں دھواں بلند آدھے میں خیال کی دش اللہ خیر ہوئے کوئی مدینے دا ٹر ونی چند دن آتا ہی لوگ کھانا پکا کے اندھے گھر ونی دین آدھے نبی نوٹریاں زیادار سانوی ہویا آدھے بطول دے چھلے آگ بلی ہویا آدھے میں ٹر داویا زہرہ آدھے دروازے تے آیاں کے ڈٹھے چھلے دیا گھنائی زہرہ آدھے دروازہ بوئے تے فوج اندھروں بطول آدھے ای حیاء کرو میں تو آدھے نبی دی دیاں آدھے ای حیاء کرو یہ آم دروازہ نہیں یہ تھے میرا بابا رگویں دائی عجروں کو منلازہ دار بیٹھے ہو کوئی لوگ آ دن جو فقط دھمکی ملی ہے دروازہ نہیں جلیا دروازے نو دھکا نہیں لگا یہ صحابی آدھے میری آنکھیں دے سامنے جلدے ہوئے دروازے نو آمانہ لے پیر دی ٹھو کر ماری ہے آدھے ایک پاسے جلدہ ہوئے دروازہ بے پاسے پچھران دی دیوار درمیان اچھ بطول زہرہ دیا چیخاں بلندو ییل آدھے فیضہ میں نو سہارہ دے میرا موز سے نمارے اگے عجروں کو مل اللہ سوائے گم حسین دے دنیا دا کوئی گم نوے کھو فوج بطول دے گھر دا خلوئی علی نو گرفتار کر کے لے گئے مجلس سے ج کوئی سید بیٹھا ہوئے میں نو معاف کرے میں امتیاں اولاد سامنے ماد دکھ بڑھنا ہو کھاؤں دے ازادار بیٹھے ہو جہ دم بطول نو تھوڑا جے آغاش توں آفا کا ہویا ہے آپ نے گھر دا بدلیا ہویا ماحول لٹھا ہے غیر مہرمان دے قدمان دے نشان پچھ دیئے فیضہ دسا میرے گھر کون ہے آدھے سیند تیرے گھر فوجائیے پچھ دیئے جے فوجائیے تدسا میرا سردار علی کی دے دائیا دیئے سیند انہوں مسلمان گرفتار کر کے لے گئے اوہے سیلا کے علیوں علی دی گرفتاری سنیے سپاسے دا درد بھول گئیے اوہ موسین دی شہادت بھول گئیے زخمی زہرہ او دائیں ٹوریے جدے علی نو لئی ویندے عجروں کو مل اللہ سوائی غم حسین دے دنیا دا کوئی غم نہ بیکھو آکے بطول علی دے کمر باندے جہاں تبائے اوہ ظالم چھڑین دے رین زہرہ نہیں چھڑین دی اوہ میں وطی معافی مانگنا کوئی سید بیٹھے میں نو معاف کر آئے روایت نہ ہون دی میں ن پڑ دا ظالم چھڑین دے رین بطول نہیں چھڑین دی ایک ظالم دہ ہاتھ بلاندو ہے یو جی آج ری رسالت ملے آدی بابا دی تماجے ودی جھلے دی علا لانت اللہ علا لکوم ظالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ عجرا علا المودتا فی القربا صلوات دعائے مالک کے قینات توڑے آنسو قبول فرماوے مالک بانی اندھے صف اضاوی چھایا عبادت شمار فرماوے مالک تو انہوں قدم قدم دے بدلے عجرِ عظیمتا فرماوے جتنی حجات لے کی آئے مالک تو انہیں حجتا پوریاں فرماوے اپنی اندھے دعائیں دی قبولیت وستے با آواز بلند صلوات پڑھو احبابِ اہلِ بیت میرے نہایت تھی واجب القدر سامعین میں جناب دے سامنے جس آئے مجیدہ دے کجیس سے دی تلاوت کیتی اس آیت نو آیت مودت آتن کہنات دا رسول 63 سالہ پیغمبر دی ظاہری زندگی چالی سال اللہ دے نبی لوگاں چھ رہے کہ اپنے عمل نال ثابت کیتا بھاویں جو کافر ہیں اقرار کریں دے اوے نظر آئے تو صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں ایمانن رکھ دے نبی تے رسول اپنا نین منین دے اپنیاں امانتا نبی کو لاکر رکھ دے ہیں پہلی وید با تریوی سال کہنات دے رسول اس اللہ دے دین اور شریعت انہوں لوگاں تک پہنچایا پھر کس سے کل کس سے شایدہ مطالبہ نہ کیتا خود پیغمبر اقرار کر دے اوے نظر آن دن ماؤزین نبی اوکتو ماؤزیت جتنی عذیتاں اللہ دی شریعت نو پہنچاوانیچ مہ محمد نو ہوئین اتنی عذیتاں ہک لک چوی ہزار نبی چون کسے ہور نبی نو نہیں ہوئین لیکن مطالبہ نہیں کیتا آن آوازِ قدرت ای میرا حبیب انواق اجڑی رسالت میں توڑے تک پہنچائی اس دہ بدلہ میں توڑے کل ہور کوئی شہ نہیں منگدائی او کچھ منگنا میرے قریبی انعال مودت رکھنا اے آئے مجیدہ نازل ہوئی دو جلیل القادر صحابی پیغمبر دی خدمت چاہ کے آکھنڈ لگے ہک جابر ابن عبداللہ انساری اور ہک ابن عباس آکھنڈ لگے انعال مودت دہ حکموئے اپنے قریبی اندہ تعارف کرواو توڑے قریبی ہستیاں ہن کون آن پیغمبر پہ فرمیند میرے قریبی ویکھنا چاہندے اوہم علیون و فاطمہ والحسن والحسین میرے قریبی میرا بھائی علی میری دھی سیدہ میرے دو شہزادن جڑے جوانہ نے جنت سردار ہے اور اللہ دی معرفت بغیر اہل بیت دی معرفت ممکن نہیں پھر میں آدھا رہا اوہ چھو دا نمنان اللہ خالق دا شکریہ آدھا کر خود فرمائے سنتو دنیمت اللہ ہلا توسوہ اوہ حضرت انسان تینو میں اتنیا نعمتہ آدھا کیتیا اگر انہ دا شمار کر تیری زندگی ختم ہو سکتیے میری اندیتیاں ہویا نعمتہ نو فقط گین بھی نہیں سکتا اوہ انہ ساریا نعمتہ چون میں آدھا رہا اوہ محب اہل بیت اجڑی عظیم نعمت تاکی تیسنا جو تینو محب اہل بیت بنایس ساری زندگی سرسجدے چرک مرد دم تک سرسجدے جو نچا اس ایک نعمت اوزمہ دا شکریہ آدھا نہیں کر سکتا جو اس کریم اللہ تینو اس گھر پیدا کیتا ہے جو گھر رویچ اہلی انو ولی اللہ دی صدا آندی ہے تو محب اہل بیت ہمیں خدا دا شکر ادا کر ہاں اس خدای آکھیا میں ایک چھپے ہویا خزانہ ہم میں چاہا لوگ میری معرفت حاصل کریں کیونکہ میں ایسی ذات انجڑی آنکھا نالٹھی نہیں جا سکتی میں کسے مکان دا محتاج نہیں میں کسے جگہ تے محدود ہو نہیں سکتا میں ایو جہیا مخلوق نو خلقی تا لوگ انہ حسنی اندے فضائل تے کمالات وے کے میں اللہ تک پہنچن جو مخلوق اتنی باعظمت ہے کیسا خالق نے تے نو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کیسا عظیم گھرانہ نصیب کی تا خالق تے نو پھر کیسے نمیند خالق نے عطا کی تے جڑے الہی یونیورسٹی ٹو تعلیم حاصل کر کے آن دے نو مولا حسین علیہ السلام تو اسلام شبِ آشور اپنے انہ جان سارا نو خطبہ ارشاد کر رہے ہیں مولا فرمائن دے بیٹھن ما خلق اللہ العباد اللہ لوگا نو خلق نہیں کیتا اللہ لیارفو مگر اس وست خلق کیتے جو اے لوگ اس اللہ دی مرفت حاصل کریں اس ذات نو پہچانیں کیوں کہ مرفت دا نتیجہ ہے عبادت اگلے جملے مولا فرمائے ازا عرفو ہو جدہ اے لوگ اس اللہ دی مرفت حاصل کر لے سن عبادو ہو وات اپنی پیشانی نو اللہ دے سامنے جھکین دے ہو اے نظر آسن ما پھر فیدہ کیا ہو سی مصوم بیٹھے فرمائن دیں ازا عبادو ہو وستقنو بے عبادت ربی ہی انا عبادت غیر ہی جیڑی پیشانی اللہ دے سامنے جھک گئی وات خالق اس پیشانی نو اپنے سوا کسے غیر دے سامنے نہ جھکن دے سی مارفت دا نتیجہ ہے عبادت عبادت خدا ہے مارفت دا نتیجہ اور کیسی عظیم ہز دیا اس خالق نے تینوں عطا کے دیا اے ساتھ چھکین دے سپی کر اگر کوئی ہے ٹھیک کنن والا تو سلوات پڑھو بر محمد و آل محمد پھر کیسا عظیم مکتب ترے سال دا سنے تیرے اور میرے چھویں امام دا سان تریاسی ہجری تیرے اور میرے چھویں امام سادے کے آل محمد اس دنیا تے آئے سان چھے آسی ہجری عبد الملک بن مروان بنی امیہ دا خلیفہ ہے پریشان ہوئے ہیں جو ہے قدری مناظر ہر عالم نو لا جواب کر چھوڑیا اس دا نظریہ کے آئی او آ دا اے آئی جو خالق نے بندیاں نو خل کر چھوڑیا ہن خالق دا کوئی حق نہیں جو لوگان دے فیلج تصرف کرے انسان فائل مختار ہے سارے علماء ہو گئے لا جواب ہنو عالم آکھن لگا قدری مناظر آکھن لگا اے عبد الملک بن ورمان اگر کوئی عالم بچ گئے تو لے آ اگر کوئی اور عالم نہیں تو میں قدریہ دے نظریات اسلامی مملکت دے ویچ اسلامی قوانین نیچ نافذ کر چھوڑ پریشان ہوئے اپنے وزیرانال مشورہ کیتا نتیجہ یہ نکلے جو اگر چاہنے اس قدری مناظر دا کوئی جواب دے سکے وقت خاندان پیغمبر دا کوئی فرد تلاش کر ہاں وقت خط لکھے اس مجبور ہو کے تیرے اور میرے چوتھے امامنوں آکھن لگا ہے قدری مناظر ہے سارے علمانوں لا جواب کر چھوڑے مولا آؤ ہنے اسلام دی نسرت فرماؤ اور میں آدھر آنا جدہ ہی دین تھے کوئی مشکل بڑی یا علی مدد کیتی ہے یا اولاد علی مدد کیتی ہے خط لکھے اس چوتھے امامنوں پھر امام آپ نہیں ٹرے فخر کیتا کر اس مکتب دے اپنے بیٹے محمد باکر نو نہیں بھیجیا ترے سال دا سن زاہری ہے جعفر سادق دا شام روانہ کیتے جدہ ترے سال دا بچہ سامنے آئے نا قدری مناظر لال پیلا ہو کے آکھن لگا عالم ختم ہو گئے ہیں جو میرے سامنے ایک چھوٹا جیا بچہ لے کے آئے ہو امام نے اپنے لب متحرک کی تھے فرمایا بچہ سمجھ کے نظر انداز نہ کر اپنا نظریہ پیش کر آدھر میرا نظریہ اے ہے جو خالق بندے نو خل کر چھوڑیا بندہ فائل مختار ہے خالق نو حق نہیں جو اس دے فیلچ کوئی تصرف کرے آکھن لگا تیرے اے نظریہ پیر اے دسا قرآن پڑھئے یہ کوئی نا آکھن لگا میں فقط پڑھیا نہیں میں تحافظ قرآن ہاں آم محصوم فرمایا زیادی اوکھی صورت میں تیرے ذمہ نہیں لیندہ اس صورہ فاتحہ دی تلاوت کر الحمد شروع کی تیس جا جائز میں مجیدت آیا نا ایا کا نابدو و ایا کا نستعین محصوم فرمایا ٹھیر جا اس سے آیا تے ہک ہس سے نالتا ہے اپنا نظریہ باطل کر چھوڑے آدھے اوکھی میں محصوم فرمایا تیرا نظریہ کیا ہے جو انسان فائل مختار ہے خدا نو حق کے تصرف نہیں بندے دے فیلے آدھے ہاں میرا نظریہ اے ہے محصوم فرمایا اے وطہر نماز جو شاہ اللہ تو مدد کیوں مگدہ ہوئے نظر آنا ہے تیرا نظریہ جو حق کے تصرف نہیں وعداد ہے میرا اللہ میں عبادتی فقط تیری کرنا اور مددی فقط میں تیری ذات کو المگنا ایک جمل نال امام لا جواب کیتا ہے اور اے چودہ آئے ہیں اللہ نو اللہ منو آمڑ پیغمبر خدا فرمایا یا علی لولا نہ نو ما عرف اللہ یا علی اگر توں تے میں اس روئے زمین تے نہ ہوں دے لوگا نو اللہ دی حقیقی معرفتی نہ ہوئے ہا جتے وی جتھنے اور خالص جیسی توحید مکتب تشیقل ہے اور کسے کل نہیں ابو شاکر دے ثانی ملہ دے وجود خدا دے انکار کریں دے چھویں امام دے خدمت دے چایا چھوٹا جیہا بچہ آئیو دے نال او دے ہاتھ چھ مرگی دے انڈا مسومہ کے وجود خدا دے انکار کریں دے ایک کئنات آپے وجود چاہ گئی آپے سلسلہ چل رہے ہیں نظام چل رہے ہیں اس دے خلق کرن والا کوئی نہیں میں اس حالک نو نہیں بنے دا جس دے تو سنکائل ہو مسوم پچھیا پھر ایدہ سا کوئی اجیہا بند کلہ دے ٹھائی جس دا کوئی رستہ نہ ہوئے اس کلے دے اندر ہوئے ان دو دریاء ایک سونے دا ایک چاندی دا انہ دو دریامہ دے درمیان کوئی دیوار تے فاصلہی نہ ہوئے تے دریائی آپس ہے جنہ ملے پھر کو جرسے بعد اس سے بند کلے چوہ ایک زندہ مخلوق بہرہ ہوئے آکھر لکا میں تاج تائیں یہ کلہ ویک ہے کوئی نہیں مسوم پھرمایا بساراتی بھی کمی ہے بسیراتی بھی کمی ہے اپنے بچے دے ہاتھ چھویک آکھر لگے تو مرگی دا انڈ ہے مسوم پھرمایا یہ ہے وہ بند کلہ جس دے اندر ہیں دو دریاء ایک دریاء ہے سونے دا ایک دریاء ہے چاندی دا انہ دو دریامہ دے درمیان کوئی دیواری کوئی نہیں تیری ذات نہ دو دریاء واپسے جملہ نہیں دے دیواری میں صادق دا اللہ ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ جان او میرا خالق ہے آیا ہائی تا ملہ دائی امام دی میفل جو بہر گئے تو موہد بن کے بہر گئے آئی جدہیں اور ابنے درہم علمات شریف فرماہیں ہاں دو چار گلہ تاکے نوجوانہ تاک پیغام پہنچ جائے ابنے درہم خالقیت دا دعویٰ کیتا ہے اپنے آپ نو خالق سنویند ہے کریندہ کیا یہ توجہ میرے پاس ہے اے پاکستان دی مشکلے بجلی دا آمنا ونجنا میری آواز توڑے تک پہنچ رہی ہے ابنے درہم پانی تے مٹی نو رلاویا تھوڑی دیر بعد اسی چو کیڑے بڑھ کے چلن لگ ونجنا لوکا نو آکھیا جو میں ہاں اس مخلوق دا خالق تیرے اور میرے چھے میں امام نو پتہ لگئے ہاں پھر معصوم آرام نال نہیں بیٹھے شگردہ نو نال رلاے ابنے درہم کو لاکیا کھن لگئے توں اے خالقی اے دا داوہ کرنالا آدھے ہاں میں ایک مخلوق خالق کرنا میں ہاں اس مخلوق دا خالق معصوم فرمایا میرے سامنے اے مخلوق خالق کر کے بکھا پانی تے مٹی نو رلایس ایو جی ترکیب دیتی اس پانی دیتی تھوڑی دیر بعد کیڑے اسی چو وجود چاکے تے چلن لگئے آکھن لگا ویک سادے کے آل محمد میں ہاں اس مخلوق دا خالق جدہ اے گل کیتی سنا تیرے اور میرے چھے میں امام فرمایا جے توں اے اس دا خالق پھر دسا انہ کیڑے اندھی تعداد کتنی ہے آکھن لگئے تو میرے علمچ نہیں معصوم فرمایا اگر تعداد نہیں جاندا پھر دسا انہ چونر کتنے تمادہ کتنے آدھے بھی میرے علمچ نہیں معصوم فرمایا پھر تُو جو اگر انہ دا خالق ہیں اے جڑے مشرق آلے پاس سے جارن انہوں حکم کر مغرب ٹور پوین مغرب آلے انہوں آنکھ مشرق ٹور پوین آدھے اے میرا حکم نہیں منین دے ہون سادے کی آلے محمد اگہ وعد کی آکھن لگئے آتھے انہوں مہند ساما انہ دی تعداد اتنی ہے نار اتنے ہیں انتے مادہ اتنے ہون سادے کی آلے محمد فرمایا آہ مشرق جڑے چل رہے ہیں امام حکم دیتا او مغرب ٹور پے مغرب آلے انہوں امام حکم دیتا او مشرق ٹور پے سادے کی آلے محمد فرمایدن اوہ ابن درہما اتنی طاقت دے باوجود میں سادے کی خالقیتہ دعویٰ نہیں کی تا پوکی میں بیٹھا کریں اتنی طاقت دے باوجود اور معصوم فرمایا خالق انہوں زبان عطا کرے انہ کیڑی اندھی زبان تو سمجھن والا ہوئے اے چیخ چیخ کے آکھ رہے اس انسان خالق و اللہ وحدہ اولا شریک ہے کس انداز نال توحید نو پہنچائے ہاں ایک مولا درس بیٹھن دن منکر وجود خدا آ کے آدھے میں وجود خدا دے تو انہوں مناظرہ کرنا چاہنا امام اکھے ٹھہر جا بے جا انہیں مناظرہ ہوئے دنے معصوم پوچھے دسا تیرا نا کیا ہے ان شاگرد بیٹھن اس سارے میں نو جان دن میرا نا جعفر صادق میرے باب دنہ محمد باکر تو اپنا نا دس سادے درمیان ہومن والی گفت گو اے بیرون کے لوگن او دس ایسن دسن والے ہومن جو سادے کے آل محمد اور فلان شخص درمیان فلان بحث اور موجود اتے مناظرہ ہویا امام نا پوچھے تھوڑی دیر چھپ کر کے بیٹھ رہے ود میں فلیچ اٹھے کے ٹرگے شاگرد پوچھن کے مولا آیا تہائی مناظرہ کرن دوسرا نا پوچھے چھپ کر کے بیٹھ رہے اٹھے کے ٹرگے محصوم فرمایا سادے میرے اور اس درمیان مناظرہ ہو چکے اے آدم مولا صاحب کوئی گل سنی نہیں محصوم فرمایا مناظرہ ہو گیا ہے اے اپنی شکست تسلیم کر کے میری محفلیچو چلا گیا ہے اے آدم مولا صاحب گل نہیں سنی تُساں صرف نا پوچھے محصوم فرمایا اوہ بڑا سیانہ آئی اوہ ہی وجود خدا دا منکر میں اس کو لو پوچھے نا نا رکھی ودہ ہی عبداللہ اسنو پتہ لگ گیا ہے جو اگر میں نا دا سیناتا اے امام پوچھ سی کیڑا اللہ جہندہ تُو عبد ہے تُو تا وجود خدا دا منکر ہے اوہ کیڑا اللہ جس دے نا نالتو اس دا عبد بڑیاں پھر دیں زیرہ کھائی اوہ بندہ اس محفلیچو چلا گیا کیسا اللہ نے تے نمکتہ بتا کی تا جس دے نمیندے الہی یونیورسٹی دے تعلیم یافتہ ہاں پھر آپنے آپنوں بھی علمی میدان ایچ اتنا بلند کار جیویں چودہ جیسا کوئی نہیں علمی میدان ایچ تو منن والے انہوں بھی علمی میدان ایچ اتنی ترقی کرنی چاہیے دیئے جو چودہ دے پیروکاراں جیسا علمی میدان ایچ ہور کوئی نہ ہوئے اور اے ولایت اور محبت اتنی مہم ہے جو قیامت والے دن بھی اس لبارے سوال ہو سی ہاں شکر کی تکر اس خالق دا پیغمبر دی حدیث چار سوال ہو سن ہر بندے تھے قیامت والے دن کیکہ ایک مجلس دے اندر پیغام بھی ضروری ہے فضائل سن کے مومن خوش ہون دے سیرت و کردار سن کے اپنی زندگی چاہیے عمل کر کے کامیابی حاصل کرے دے چار سوال ہو انہیں پیغمبر دی حدیث دا ترجمہ کرنے لگاں جیدے نوجوان تشریف فرما ہو جتنے تک ہر بندہ اونا چار سوال انہیں جواب نہ دے سی اس میدان ماشرے چون اس دا قدم اپنی جگہ تو حرکت نہ کر سکسی پہلا سوال ان شبابی ہی جوانی دے بارے آواز ایک اترہ تسی جو جوان میں تنو جوانی اتا کی تھی دسا ماسیت اچ گلار کے آئے یا میری اطاعت اچ گلار کے آئے اور اللہ نو جوان دا توبہ کرنا پسند ہے ہاں ادھر جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری پیغمبر اندہ شیوے جوانی چھ توبہ کرنا وقت پیری گرچے ظالمی شوت پرہیزگار جدہ بندہ بڑھڑا ہو گیا گناہ دی طاقت ختم ہو گئی پھر تسبیح جا کے وضو کر کے مسجد جا باندھے گناہ کرنے دی طاقت کوئی نہیں او نو جوان اللہ نو جوانی اچھ توبہ کرنا بڑا پسند ہے پہلا سوال قیامت والے دن جوانی دے بارے ایک جوان آئے تیرے اور میرے چوتھے امام دی خدمت ہے آکے آکھر لگا مولا میں گناہ گا رہا جہنم تو ڈر لگ دے کوئی نسخہ دس ہو آجو میں جہنم تو بچ بن جا تیرے اور میرے چوتھے امام فرمایا ہاں میرے کوئی نسخہ موجود ہے اس نسخے تے عمل کر وات جڑا گناہ کرنا چاہوے کر تو جنت چلوے اس میں خوش ہوئے بھئی امام کوئی نسخہ دس ہو لگے پہلی گل نسخے دی محصوم فرمایا لا تاکل من رزق اللہ وزن ما شید جڑے نوجوان تشریف فرماو محصوم پہ فرمے دن اللہ در رزق کھامنا چھوڑ دے وات جڑا گناہ کرنا چاہوے کر ادھ ملقی میں ممکن ہے ہر شہ در آدے کو اللہ ہے پتھر دے اندر موجود کیڑے نو غزہ دے ونوالی اوزاگ میں اللہ در رزق نہیں چھوڑ سکتا محصوم فرمایا وہ نہیں چھوڑ سکتا آتے نو دوسرا نسخہ دسے نا اخرج من ولایت اللہ وزن ما شید پھر اللہ دی حکومت سلطنت تبہر لگوان وات جڑا گناہ کرنا چاہوے کر آدھ مولا یہ بھی ممکن نہیں میں جڑے پاس سے ویکھا حکومت اس اللہ دی محصوم فرمایا پھر تیسرا نسخہ وطلب موزعن لا یراک اللہ حفی وزن ما شید محصوم پہ فرمے دن او نوجوان جدا گناہ دا ارادہ بنوانی وات گناہ کرن وستی ایو جہی جگہ تلاش کرنی تھی اللہ پہ کھڑ والا نو ہو گئے آدھ مولا میں زمانے تو چھپ کے گناہ کر سکنا اس ذات کل چھپ کے گناہ نہیں کر سکنا اور امیرِ قینات ناج البلاغج فرمے دن سادھے چھپ کے کیتے ہوئے گناہ واندہ گواہ خود اللہ ہے دنیا دے گواہ نو بندہ خرید کر سکتے آدھ مولا ممکن نہیں محصوم فرمایا چوچھا نسخہ اذا جا ملک الموت لیقبز روحک فتفہ وان نفسک وزن ما شید جدا ملک الموت آوین روح قبض کرن اسنو روح قبض نہ کرن دے ویں زندہ بچ جاویں و جڑا گناہ کرنا چاہنا کر اذا اے بھی ممکن نہیں جدا اللہ دا عامر لے کے آوے او تو نبیان نبان دی جازت نہیں دین دا میکیڑے باغ دی بولی محصوم فرمایا یہ نہیں کر سکتا آخری نسخہ جدا دروگے جہنم آوے نا تے گناہ واندی وجہ نالتے نو جہنم اچھ لے کے جارے ہوئے اس تو فرار کر کے جنت جداخل ہو جائیں و جڑا گناہ کرنا چاہنا کر اذا مولا اے بھی ممکن نہیں انہا محصوم فرمایا او نوجوان تو کتنا مجبور ہیں نہ اس نے رزق چھوڑ سکتے نہ اس لی حکومت و سلطنت چھوڑ سکتے نہ ہی تو چھپ کے گناہ کر سکتے نہ ملک الموت تو فرار نہ دروگے جہنم تو فرار و تو گناہ کرنا چھوڑ دے اور او خالق اتنا کریم ہے سب تو زیادہ جلدی راضی ہو انہا والی ذات اللہ دی ذات ہے اس میں فل چاہے بیٹھے متہ سمجھیں اعلان ہوئے تے میں آگیاں ایک خدا دی توفیق شامل حال ہے جو تو آیا بیٹھے ہیں اور ساڑھے کوئی کتنی دنیا اپنے آرام ہے جو مصروف ہے تیرا اتحاو اجنا اس بات دی دلیل ہے جو خالق تیرے اور میرے تیجا اتنا نراض نہیں ہویا جو اپنی بارگاہ اجنا آوان دے میں اس دا اراد ہے جو میرا اے بندہ کامیاب ہو کے جنت جداخل ہو کے انہا نعمتاندہ حق دار بنے جڑیاں مہموم نوستے بڑھائی ہیں ہاں تیری اور میری ہدایت چاند ہے پھر اتنی جلدی راضی ہو منوالی ذات موسیٰ نبی کو الموسیٰ دی قوم ٹڑکے آئی یا نبی اللہ خوشک سالیے جانور مر رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں بارش دی دعا کرو رحمت نازل نہیں پی ہوندی اللہ دے نبی آئے کوئی تورتے بارے الہ بارش نازل کر آوازِ قدرت آئی موسیٰ تیری قوم چھک گناہگار ہے جس دے میں اللہ ہاں غزب ناک جتنے تا کوئی اس وستیے جو موجود رہ سی میری رحمت دی بارش نازل نہ ہو سی فوراں اللہ دے نبی آکھیا بارے الہو دا نان دس تاکہ او دی وجہ نال دوسرے لوگان دے آداب نہ آوے آوازِ قدرت آئی موسیٰ تینو جوس گناہگار دا نان دس سانوات میں نو ستار اللہ یوب کاؤن سڑے سا یہ گناہگار یہ تو میرا بندہ میں نو پیار ہے ہو سکتے کدائیں سکتے دل نہ توبہ چکرے اللہ دے نبی واپس ہے قوم پچھیا ساڑی عرض بارگاہ خدا وندیج پچھائی ہاں کے جواب آیا گناہگار ہے جتنے تین مافی نہ منگے یہ اس وستی چوبہر نہ ونگے میری رحمت نازل نہ ہو سی لوگ آکھیا او دا نان دس او دی وجہ نال ساڑے تے عذاب نہ آوے موسیٰ نبی پہ فرمین دے میں نو اللہ نان دس ہے جو تو انہوں دس آوا وہ نوجوانی سن دا بیٹھا یہ گناہگار اتھائیں میں کہ سچے دل نہ توبہ کر کے آ دے میرا اللہ تو کتنا کریم ہے میں گناہ نہیں چھوڑے دا تو اپنے موسیٰ قلیم اللہ میں گناہگار دا نان دس سنگوارہ نہیں کرے دا میرا اللہ میرے گناہ معاف کر آج دے بعد گناہ نہ کرے ساں ہاں ریوائد اللہ حضی نجام میں فیلم منتشر نہیں ہوئی جو رحمت خدا دی نازل ہوئی لوگ آدھیں یا نبی اللہ تے آنکھے اس میں فیلی چو کوئی بندہ بہر ویسی ساڑھی میں فیلی چو تا اٹھے آئی کوئی نہیں تے رحمت نازل ہو گئی اللہ دے نبی آئے کوئی تور تے آوازِ قدرہ تے موسیٰ اس گناہگار اتھائیں بیٹھی جاتے سچے دل نال تومبہ جو کر لئیے میں ادھے گناہ کیویں معاف نہ کرا ہر بندہ گناہگار ہے اتھے بیٹھو یا کوئی اپنی اس مددہ دعویٰ نہیں کر سکتا اوہ خالق کتنا کریم ہے آئینہ حسدی انہو وسیلہ بڑا اپنے ٹر گئے اندھی مغفرت وستے بھی دعا مانگ اپنے وستے بھی دعا مانگ کتنے نوجوان قبر اندھی زینت بن گئے جڑی آدھے انہالے جوانی کر لما گناہ توبہ کر لے ساں ستے تھے اٹھا ہی نہیں اس خالق نے فرصت نہ دی تھی اور ایراج کسے کل گرنٹی نہیں جو اس مجلسی جو اٹھی کے زندہ کوئی بہر گھر چلا جاوے اوہ ازادران مظلوم کربلا کتنی جلدی راضی ہو منونی ذات اور آگاین ساریان دے جملین کوئی تورتی آئین جناب موسیٰ پچھے انہ بار علا پہلے تا گناہگار ہیو دنانائی دسیا ہونتا دسچا جو دے گناہ ماف ہو گئے آواز قدرت آئی گناہگار ہی نانائی دسیا ہونتا پاک پاکیزہ ہو گئے ہیں میں اس بندے دا نا تے نکی میں دستا جلدی راضی ہو منونی ذات دوسرا سوال قیامت والے دن پوری زندگی دے بارے اے خدا دی امانت ہے زندگی متہ سمجھیں لغویات ہے جو گزار کے چلا ویسا میرے کل پچھے انوے سی نہیں میرا دوست او خالق نے ہر شے تیرے وستے بڑھائی تے نو اپنے وستے بڑھائی ای چند روزہ زندگی او اللہ چاندھے میری مرضی نال گزار پھر آ انا نعمتان دا حق دار بان جڑیاں ہمیشہ وستے مہ مومنہ وستے بڑھائی دنیا گزر ویسے اوکھی تے باویس اوکھی اس فانی جہان وستے اپنی ہمیشہ والی زندگی نو خراب نہ کر تیرے ازاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی متہ سمجھے بندہ مر گیا تے فنا ہمیشہ رانے بندے چاندھ روزہ زندگی یہ دار علی مطحان ہے آئی تھی ایسی زندگی گزار ایسا نام اعمال اپنے ہتھ نہ لکھ جو تیرے اگر کوئش ہے کام مہونی ہے نہ اولاد کام مہونی ہے نہ پیچھے چھوڑیاں ہوئی ہیں جہدادہ کام مہونی ہے نہیں اگر قبرتی آخرتی کوئی کام مہونی تو اس دنیا تے کیتے ہوئے نیک اعمال کام مہونی ہے پھر اس مجلس سے چاہے بیٹھے کتنا عظیم سواب ہے مجلس حسین دا ہاں دیسرہ سوال ہو سی تیرے اور میرے کلوں مال دا اور مال دے بارے دو سوال ہو سین کمایا کتھوں آوی تے خرج کی تھی کی تہی اس نبی حساب کر چوتھا سوال اسے ولایت اہل بیت دے بارے ہو سین ہاں پوری زندگی دے اعمال ہوئیں چودہ دے ولایت نہ ہوئے سمجھیں اعمال تو پلڑا خالی ہے ہاں دین دے قدر کر محرمات تو بچھن دے کوشش کر واجبات تا پا بند بڑا دین تے بڑا خرچوئے زہرہ دا بھریا گھر لگئے حسین دا عزادران مظلوم کربلا بڑی قیمت ہے دو آنسو آنسو ایکو آنسو جڑا خوف خدا اے چاوے بے آو آنسو جڑا غم حسین اے چاوے ہاں محرم سفر شروع ہوئے نا آ فتوے اندی برمار جو شیعہ بیدت کر دن تے رون دے نا سب بیدت نہیں کریں دے اصر رسول خدا دی سنت اعمال کریں دے ہاں مولا حسین دنیتی آئین رسول خدا آئین زہرہ دے گھر حسین مولانو حسین دے چاہے نے خوش ہوئے رسول تھوڑی دیر بعد زہرہ رٹھے کہ نا دے رسول دی داڑی ہجوہ نال پسی ہوئی ادی بابا نواز سے ہاں دی آمال تے تنانے خوش ہوئے دن دوسرا رونے کیوں رسول خدا دن زہرہ اے میں حسین نو حسین دے چاہے نا ہنے میں نو جبرائیل خبر دیتی آکیس ہاں اللہ پہ آدائی ہے رسول خدا نو ہے محمد تیرہیو نوازہ حسین ہو سی اکیٹھ ہجری کربلا دا میدان دا محرم ترے دہاڑے اندہ بکھا دے پیاسا زبا ہو سی اج روکو ملاللہ تسان چودہ سو سال بعد میری زبانی سن کے رنے ہو ماں نہ رنی ہو سی ہاں ماں سن کے رنے میں آدھا ماں تا سن کے رنے ڈٹھا تا نہیں اللہ جانے اس بین دی کیویں نبی ہو سی جڑی ستر قدم دے کسنا ہوئے دی رہے اج روکو ملاللہ آدھی آئی عمر ابن سعید چھڑا لے میرا تصابرہ آئے اج روکو ملاللہ کہیں لے آدھی آئی اما فیکو مسلم توجہ مسلمان کوئی نہیں اے نبی دا نوازہ اسے حسین ہو اللہ دا نبی مور نبوت سوار کر کے مدینے دی انگلیاں دی سیر کریں دا آئی اج روکو ملاللہ حضادار بیٹھے ہو جدہ سنے اس نا آدھی ہے بابا یہ میرا حسین جو پیاسا زبا ہو سی تو سمسو رسول خدا دنہی زہرہ میں نہ حسین علی حسین وہ بھی نہ حسین حسن وہ بھی نہ حسین آدھی بابا وقت میں تطہیر دی چادر صرد جب ایسا میں اپنے حسین نو بچا مر لگی ویسا رسول ادنہ زہرہ تو بھی نہ حسین جدہ سنے اس نا جو اسا سارے نوزوں انجھے پریشان ہو کہ آدھی ہیں بابا وقت میرے حسین نو روسی کون یہ وہ وعدے جو اس ماحول دے تو اس مٹی تبہ کے بیٹھروں نے ہاں اللہ دا رسولت ہے میری دھی گھبرہ نہیں اللہ ہکیو جہی قوم پیدا کرے سی جڑے اپنا آرام بھلا کے مٹیاں تبہ کے تیرے حسین نو روسی عجر و قمل اللہ جدہ سنے نا سیدہ آدھی ہیں بابا وہ جو اپنا آرام بھلا کے اپنیاں دھییاں بہنا نارلا کے ہاں یہ جہ پردہ داری مجلسے چابہ دیں جڑیاں قریب ہیں دیں جنازیاں تے نہیں ویندیاں پہ وہ باں نہیں رکھیں دا جدہ مجلس تا اعلان ہوئے دی بیڑ سر تے برگا چرکھے پہ وہ اپنے نال رلا کے مجلس حسین جلے آن دیں اے وعدہ پیغمبر دا آدھی ہیں بابا وہ جو اپنا آرام بھلا کے مٹیاں تبہ کے میرے حسین نو روسن و تننو ملسی کیا رسول خدا فرمائے زہرہ میں انہ دی شفاعت کرے سا ہوں ازادار بیٹھے ہو اگلا جملہ سنا نہ لے آدھی ہیں بابا وقت میں زہرائی وعدہ کرے نیاں جتنے تائیں میں حسین دے ازادار اندی شفاعت نہ کرے سا میں جنت جنو روسن اج رکھو ملاللہ سوائے غم حسین دے دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو ازادار بیٹھے ہو میدانِ معاشر منادی ندا دے سی یا اہلا معاشر سر جھکا لو اکھاں بند کر لو میری کنیز زہرہ پیان دیے سارا معاشر سر جھکا لے سی کہنات دا رسول سر نہ جھکے سی آوازِ قدرت اسی میرا حبیب تو بھی سر جھکا کر اکسی بارے الہ میری تدھیئے پیوان تدھیئے دے تپردے نہیں ہوں دے آوازِ قدرت اسی ہے تیری دھی آجیڑے رنگ چاندی بھئی تمہیں برداشت نہ کرے سے ایک آچھے جہالیہ دا برکا بھے آچھے جہ حسین دا زخمی کمید آکے عرشدہ پاوان اپکے اکسی میرا اللہ میرے پتران کیڑا کسورا عجروں کو ملاللہ عزا درانے مظلومِ کربلا سوائے غام حسین دے دنیاں دا کوئی غام نہ بیکھو ہاں اتنا پیارا آئیس حسین جدہ سارے حسین دے ٹور گئے نا کلہ رہ گئے گریبِ کربلا کہیں لے سجدے دے کہیں لے کھبے نہ سجے عباس نظر آن دے نہ اکبر نظر آن دے وقت مقتلہ لے پاسے دیکھ کے غریبِ کربلا کھڑا دے یا ابتال صفا و یا پرسان الہجا مالی انا دیکم فلا تجی بون آدھا کھڑے او میرے باس صفا جوانوں کی دے ٹور گئے او میں کلہ رہ گئے عجروں کو ملاللہ آدھے کھڑے نباس اکبر برہیر درہیر اگے حکنو صدا سارے بھا جاندے آوے آوے کھو میں کلہ رہ گیا عجروں کو ملاللہ عجروں کو ملاللہ عزادارانے مظلومے کربلا آونا تُس ساتھ میں رل کے پچھتے ہیں ہے مولا ٹور گئے انو تا کوئی نہیں سدیندہ لاشا انو تا حق لا کوئی نہیں مریندہ ہاں لاشا انو جو حق لا کھڑے مریندے تس سیو تونو پانی پیوانوین مولا گھوڑے تے سوار کرا نہیں ازادارو اتنا پیارا آئی حسین بہنہ دا پردہ آدھا کھڑے گھومو ایوہ الکرام ودفہو انہرام رسول اللہ آدھے اٹھو شریف زادو زینب دا برکہ بچاؤ عجروں کو ملاللہ میں لازے دا مہمانہ میں مری وجڑے میری ابہنہ دیا جا عجروں کو ملاللہ زخمہ تو چور چور ہاں بدن اچھ تیران دے زخم تلوارین دے زخم نیزے اندے زخم ازادار بیٹھے ہیں فکر تیران تلوارین دے نیزے اندے زخم نائن کتھائیں ابباس دے بازوان دا زخم کتھائیں اکبر دی جوانین دا زخم ازادارو ہیک زخم ای جڑا باؤں گئے رہائی کرو سوالو کیڑا زخم وہ زینب دی چھادر دا زخم ازادارو پتھائے سمائن لہ دے دا مہمال میں انہیں مری و جنائے میری ام بینہ اندے پر کے لنیج و جنائے زخمی حسین گوڑے دی زین ڈلی ہوئی آئی و آگا ترٹی ہوئی حسین گوڑے دی و آگنپ کے خیم اندے دروازے تھے آیا کھڑا ہے آ کے آدھا کھڑا ہے میری اتسیاں بینہ میرے تسے بردہ دا میرا آخری سلام ازادار بیٹھے ہو سارے ویدے کر بلا دے ہو کھین حسین دا ویدہ سارے آن ویدیاں تو کھائی کرو سوال بے آن ویدیاں تو حسین دا ویدیاں کیویں کھائی اوہ پہلے جتنے تردے رہے نہ بھیڑا نو پتہ آئی سارا حسین موجود ہے یتا حسین آگیا دا کھڑے میرا آخری سلام ہون پتہ آلے سادہ آخری سہارا اجروں کو مللہ آزادار بیٹھے ہو ساریاں بی بیاں خیمے دے اندروں آگئی ہیں کوئی آدھی اے بابا میرا سلام کوئی آدھی اے چاچا میرا سلام اوہ جڑے بہنہ دے بھیرا بیٹھے ہو آلیا آگیا دی کھڑیے ویر بائر کیوں کھڑے خیمے لنگا آہ بھین تیرے زخمان دا خون ساب کرے حسین آدھا کھڑے امان دی جائی اوہ میں زخمیاں تو میری بھینے کیوے برداشت کرے سے زینب آدھی حسین تو کوئی پہلا زخمی تنے اوہ میں تا بچ بندیا دیا میں آمانو پٹیاں بن دی رہیا اوہ میں تا بابے نو پٹیاں بن دی رہیا میں حسین دے جگر دے جگڑے حج روکو ملے لہا سیوائی گام حسین دے دنیاں دا کوئی گام نوے کھو اوہ زینب نوہ دکھڑے دا اوپ دی دے ناب ایتینی میں ساو بناتی کا آمان دی جائی میں نو پرانا لباس دے میرا نماز دوے لے اوہ جوانو آلیاں پرانا لباس دیتا ہے روایہ دلا وزین خر کا ہوا مزہ کا حسین پرانے لباس نو تلوار نال پاڑیا ہے اوہ تزے بے تن کیتا ہے اوہ بھینہ دیویر میں تا سمجھے جو زخم ساب کریں میں سمجھے جو تلوار پجھیں پرانا لباس کیوں پایا ہے اوہ نمیہ پشا کا مانگیا ہے تیرے لباس تا چلا دے جواں دے حجروں کو من اللہ اوہ سینہ دے امان دی جائی ہے اوہ پرانا تاں پایا ہے میں جتنے آئے ہوئے اینے کی رائے دلو گل اوہ میں پرانا تاں پایا ہے تین جو یہ حرام حرام میری لاش دے آوڑا ہے اوہ زیلہ اب میرے بطن تے کوئی کپڑا تا ہوئے حجروں کو من اللہ ازادار بیٹھے ہو سینہ بام بھین نائی حسینہ آم بھرا نائی ہے اوہ ایک لازہ بھرا دے چیرے تو آلیا نائی رسدی ہے اوہ ازادار بیٹھے ہو ندا آلیا دی شادی عبداللہ نالوی آئی ہے ایلی شرک رکھی آئی عبداللہ اوہ میری زین اب دی حسین بغیر نائی نب دی جدا آلیا بھرا نو ملن ونجے روکے نائی ہے اوہ بھین اوہ بھرا آدھا کھڑے زینہ اب میں لحظے دا محمال حجروں کو من اللہ ازادار بیٹھے ہو جنا سب پالے پرانا لباس اوہ بھینڈا دی کھڑی ویر منت لاہے گواری خیمے جا جڑے بھینڈا دے بھرا بیٹھے ہو حسین مولا خیمے جائے آدھا حکم کارا دیا حکم نہیں کرے اندھی میں نو اما دی وسیعت آدھا آئی آدھا کیڑی وسیعت آدھا ویر اوہ میں نو آخری لے اما آنکھ آئی اوہ زینب جدہ آخری لے بھرا ملانا ویا اوہ پرانا لباس منگیا اوہ زینب بھرا دا گل چھو ملوے وات حسین حجروں کو من اللہ آدھا دیا حسین منت لامینو گل چھو ما حسین گل ودھایا آدھا دیا ناوے ویر ایتو گل بابا چھے نانا چھو مدی آئی لہ آج میں نو اتھوں گل چھو ما آج دو تھوڑی دیر بعد آدھا شمر دا خنجارا حسین سجدے چھو سر رکھا ہے اوہ بھین بوسی لمنے شروع کی تے لہ آدھا دیا نانے دا بوسی ماں دا بوسی بابے دا بوسی ویر حسن دا بوسی آخرتے آدھا دیا اجڑی زینب دا بوسی آج روکو ملالا حسین سجدے چھو سر چاہے آدھا زینب راضی ہے آدھا رب راضی ہے ہن حسین آدھا زینب اوہ تیمہ دی وصی اٹھ پوری کی تی ہے میری بھی حسرت ہے آدھا حکم کار پترتا ہوئے آئے نجڑے دے چھوڑے لا حسین آدھا حکم لئی ہے اوہ ایک واری اپنے خیمے چھا آلیا خیمے چھائیے حسین آب آدھا پردہ بڑھا ہے آدھا زینب ایک واری سر تجھا در لا اوہ میں نو سر چھوڑا اوہ میں نو کے نیزات اوڑا ہے تی اٹھ اللہ علانت اللہ علالقوم الظالمین وسیعلم اللذین ظلموا ایمن قلبین قلبون میرے اللہ صلیق علیہ جی عبادت منظور و مقبول فرما بانیان دا خرچہ خرجات عبادت شمار فرما میرے اللہ محمد اور علی محمد عزت اور عزمت دواستہ جتنے مومنین ذمہ دعائیں لائیں نمستجا فرما پریشان حال مومنین نہیں ہے پریشانی دور فرما میرا اللہ بانیان مجلس دے رزق و مالج برکت عطا فرما انہ دیا تمام تر پریشانی دور فرما میرا اللہ انہ دے سازداری دے مشہنو تاکیام قیامت قائم و دائم فرما حاضرین دلی حجات رکھ دنو مطابق شریعتن پوریا فرما میرا اللہ جتنے مومنین ذمہ دعائیں لائیں نمستجا فرما ربنا تقبل منا انہ کا انتہ سمیع دعا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد نارے حیدری موسیقی موسیقی